اب یہ نواز نہیں پڑتا کافر ہے بوتری کے کافر نہیں ہے خوف چلا گیا ہے اب مکمل رجا میں غوتازن ہے اس کا دوست کسی کا خوف نہیں ہے صرف رجا ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے پوری کائنات سکلین کی عبادت سے افضل ہے اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال کیا کہ سرکار ذکرِ قلب جاری ہونے کے بعد اکثر لوگوں سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ وہ عبادات میں سُست ہو جاتے ہیں تو سرکار اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے یا کوئی اور راز ہے سرکار نے فرمایا کہ جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اُس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں صحیح ہے سلطان باہو نے کہا کہ تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا تجھے بہتر ہزار قرآن شریف پڑھنے کا سواب ملے گا شاہ وریاللہ نے کہا کہ تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ کہنے کا سواب ملے گا جب دل ایک دفعہ اللہ کہے اور تجھے بہتر ہزار قرآن مجید پڑھنے کا سواب مل جائے تو دن میں دل جو ہے وہ تو یعنی ایک لاکھ سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے اگر دن میں تیرے دل ذکر ایک لاکھ کرے ایک دفعہ ذکر کرے تو بہتر ہزار قرآن پڑھنے کا سواب ہے تو ایک لاکھ دفعہ اگر کرے گا دل اللہ اللہ تو بہتر ہزار کو ایک لاکھ سے ملٹیپلائی کر دو تو وہ بندہ کو جب یہ چیز میسر آجاتی ہے اور دل میں اللہ کا نام دھڑکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اپنی تو لاٹری نکل آئی ہے اگر ایک دو مس بھی ہو گئی نمازیں تو کیا ہے تو وہ جو ہے بندہ یہ قستاخی نہیں ہے بلکہ اِس کو سمجھنے کی شریعت کی روح سے ضرورت ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کے الایمان بین الخوف و الرجا، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں الایمان بین الخوف و الرجا، صحیح ہے؟ رجا کا مطلب عربی زبان میں ہے امید، ہاپ اور اِس کا مطلب ہے فیر اور ایمان اِن کے بیچ کی چیز ہے مراد یہ کہ جب انسان ساعتِ نفس میں ہوتا ہے تو اُس پر خوف تاری ہوتا ہے، ڈرتا ہے اور جب ساعتِ قلب ہوتی ہے، دل کا اللہ اللہ اروج پر جاتا ہے، تو پھر امید ہوتی ہے، تھوڑا سا لاپرواہ ہو جاتا ہے امید ہوتی ہے کہ اُس کا بڑا فضل ہے میرے اوپر تو، اُس کی وجہ سے سُستی آتی ہے اور خوف کی وجہ سے سُستی آتی ہے، تو کبھی دل طاقتور ہوتا ہے تو اُس وقت امید ہوتی ہے، ایک قد چھوٹ بھی گئی تو خیر ہے یا اور دوسرا جب خوف نفس پر تاری ہوتا ہے، تو کہہ نہیں چھوٹنی نہیں ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی ہے، ورنہ وہ اسید پڑھیں گے، درے لگائے جائیں گے ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بین الخوف و الرجا، اچھا اب یہ ایمان کی جو کیفیت ہم بتاتے ہیں نا کہ ایمان مومن وہ ہے جس کا قلب جاری ہے یہ کیفیت صرف ذاکرِ قلبی پر تاری ہوتی ہے، پوچھ یہ کیوں؟ کبھی قلب کا ذکر ہاوی ہوتا ہے، کبھی نفس ہاوی ہوتا ہے، اور جس کا قلب جاری نہیں ہے، اُس کا تو صرف نفس ہاوی ہے، وہ تو خوف ہی خوف میں رہے گا، امید تو آئے گی نہیں، وہ خدا کا خوف رکھیں جن کی فطرت خوف ہو کہ جب انسان ذاکرِ قلبی بن جاتا ہے اور اُس کو بتایا ایک دفعہ دل نے اللہ کہا تو بہتر ہزار قرآن شریف پڑھنے کا سواب مل گیا میں نے تو کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایسا دیکھا نہیں جس میں پوری زندگی میں بہتر ہزار قرآن پڑھے ہوں نہیں میں انسان کو غور تو کرنا چاہیے نا یار، اگر آپ کی عمر بہتر سال ہے اور ماں کے پیٹھ سے نکلے آپ ابھی ابھی، ابھی ابھی ماں کے پیٹھ سے نکلیں آپ اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو بہتر سال کی عمر تک، ہر سال آپ ایک ہزار قرآن پڑھیں، ماں کے پیٹھ سے نکلیں اور بہتر سال آپ کی عمر ہو جائے اور ہر سال آپ ایک ہزار قرآن پڑھیں، تب بہتر ہزار قرآن ہوں گے بہتر ہزار سال، یعنی بہتر ہزار قرآن، بہتر ہزار قرآن ختم کرنے کے لئے آپ بہتر سال تک روزانہ قرآن پڑھیں اور روزانہ ایک ہزار دفعہ قرآن ختم کریں لوگوں کی تو مہینہ بھر قرآن ختم کرنے میں ٹانگیں ٹوڑیاتی ہیں تو آپ نے ایک سال میں ایک ہزار قرآن ختم کرنے ہیں، ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں روزانہ قرآن ختم کریں تو ایک سال میں تین سو پینسٹھ قرآن ختم ہوں گے اگر روزانہ دو قرآن ختم کریں تو سات سو تیس ہوں گے تو کم سے کم آپ کو ڈھائی قرآن روزانہ ختم کرنا ہے اور پھر آپ کو ذکرِ قلب کی دولت عطا ہو جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جب تیرے دل نے ایک دفعہ اللہو کہا، سلطان حقبہو نے کہا اب اگر وہ سلطان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جانے یا اللہ جانے ہم نے تو سن لیا اور ہم تو تقیہ کر کے بیٹھے ہیں اس پر، صحیح ہے نا؟ تو سلطان حقبہو نے کہا کہ اگر تیرا دل اسمِ ذات اللہ کے ذکر سے بیدار ہو گیا تیرے دل نے ایک دفعہ اللہو کہا، تجھے بہتر ہزار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا اور انسان کا دل ایک گھنٹے میں 3600 سے لے کر سکس تھاوزن ٹائمز تک ذکر ایک گھنٹے میں کرتا ہے چھے ہزار دفعہ ایک گھنٹے میں ذکر کرتا ہے دل، تو اگر چھے ہزار دفعہ اللہو اللہو دل میں ہوا ہے ایک گھنٹے میں تو چھے ہزار کو ملٹیپلائی کریں آپ بہتر ہزار سے وہ کہے گا جی بندہ میرے دل نے ایک دفعہ اللہو کہا تو جتنا ثواب اُس کا مجھے مل گیا ہے میں ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہتا تو نہ ملتا تو اب میں تھوڑا سا آرام ہی کرلے تو بہتر ہے، تھوڑا آرام ہی کرلے اچھا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیثیں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ایک حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تو قبرستان سے گزرتے گزرتے آپ رونا شروع ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر میں اب آپ رو نہیں رہے بلکہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کچھ دیر پہلے آپ گریہ ذاری فرما رہے تھے اور اب آپ خوش ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اُس کی وجہ سے میں رنجیدہ خاطر ہو گیا، اُس کی وجہ سے میں رویا اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اُس کے موہ میں ایک ہڈی تھی وہ ہڈی اُس نے قبرستان میں پرندے نے گرائی اور اُس ہڈی کے گرنے کی برکت سے تمام جتنے بھی مردے تھے قبرستان میں جن پر عذاب ہو رہا تھا اللہ نے سب کو معاف کر دیا پھر فرمایا کہ پوچھو گے نہیں کہ وہ ہڈی کس کی تھی وہ ایک ذاکرِ قلبی کے جسم کی ہڈی تھی ذاکرِ قلبی کے جسم کی ہڈی قبرستان میں گر گئی اور پورے قبرستان والوں کی عید ہو گئی تو اُس کا اپنا حل کیا ہوگا ذاکرِ قلبی کا تو اِس راز کو اِس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کسی کا ذکرِ قلب جاری ہو جاتا ہے تو وہ عبادت میں سُست جو ہو رہا ہے نا اُس کی وجہ ہے اُس کی وجہ ہے اب اُس کی وجہ کیا ہے یہ ایک آدمی روز جیسے میں مثال ابھی بھی دے رہا تھا کہ روز وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور ڈیلی ویجیز کے اوپر اُس کا گزارا ہے اور پھر اچانک اُس کی تیس چالیس ملین ڈالر کی لٹری نکلاتی ہے اور پھر آپ اُس کو آگے کہہ رہے ہیں ابھی تُو کام پہ کیوں نہیں کیا بھوکا مر جائے گا کیوں نہیں کیا کام پہ تُو وہ کہہ جی میری لٹری نکلی ہے یا نہیں لٹری اپنی جگہ لیکن کام کر تُو ورنہ بھوکا مر جائے گا بولے گا ابھی کوکے ڈھکن تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ابھی میری لٹری نکلی ہے چالیس ملین کی اس لئے نہیں کہ ہمیں آج کام پہ لیکن وہ یہی کہہ جا رہا ہے ابھی تُو کام پہ نہیں جائے گا نا تو بھوکا مرے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی لٹری میری نکلی ہے ہم مجھے ضرورتی نہیں ہے جانے کی اور یہ بات اُس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لٹری نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے اسی طرح آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ زاکرِ قلبی بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے آدمی جو ہے سو رہا ہے اب یہ شان ہے زاکرِ قلبی کی آدمی سو رہا ہے اور اُس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے وہ سو رہا ہے پھر بھی اُس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے بہتر ازان ہزار قرآن پڑھنے کا ثواب ہر لمحہ مل رہا ہے اُس کو کتنی خوبصورت سنت ہے نا یہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا تو جو سنت تم کو عذابِ قبرس بھلا دے تم سے یومِ محشر کی سختیاں دور کرا دے پلسرات کا مسئلہ حل کر دے اُس سنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے تم پگڑیوں کی طرف کیوں جا رہے ہو تم داڑیوں سے کیوں لٹکے ہوئے ہو تم اُس سنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے کہ جس سنت پر عمل ہو جائے تو تیری ہڈیاں قبرستان کو بخشوا دیں پھر سرکار نے تریا کے خل میں ایک اور واقعہ درش فرمایا منظوم انداز میں پوچھا موسیٰ نے اللہ سے تُجھے کوئی پائے تو پائے کہاں میں آتا ہوں تور پر وہ جائے تو جائے کہاں گر ہو کوئی مشرق میں پیدا تو وہ تور بنائے کہاں آئی آواز ہوتا ہوں زاکر کے قلب میں زمین پر ہو یا آسمہ پھر کہا اللہ نے میں ناراض ہوں تُجھ سے اے موسیٰ پھر کہا اللہ نے میں ناراض ہوں تُجھ سے اے موسیٰ میں کل بیمار تھا تو دیکھنے تک نہ آیا کہا موسیٰ نے ہوتا ہے بیمار تُو یہ انداز کیا راز کیا کہا موسیٰ نے ہوتا ہے بیمار تُو یہ انداز کیا راز کیا بیمار تھا تیرے محلے میں زاکرِ قلبی کیا میں اُس میں نہ تھا اب اتنے بڑے اولوالعظم پیغمبر سے باز پرس ہو رہی ہے کہ تُو زاکرِ قلبی بیمار تھا تُو ملنے نہیں گیا اب ایک دوسرے زاکرِ قلبی کو کتنی محبت ایک دوسرے سے کرنی چاہیے کتنا خیال رکھنا چاہیے جب زاکرِ قلبی کے بیمار ہونے پر ایک اولوالعظم رسول نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اُس سے اب اُس کی شان کیا ہوگی زاکرِ قلبی کی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے کبھی بخار تھا اُس سے تو اُس سے ملنے ہی نہیں گیا تو جس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا ہو گیا کہ اُس کے دل کی دھڑکنیں اب اللہ اللہ کر رہی ہیں ایک دفعہ کرے بہتر ہزار قرآن کا ثواب ملے اور سرکار گوھر شاہی بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے بغیر کسی ڈیفرنس کے بغیر کسی کمیٹمنٹ کے پوری انسانیت کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی جو کسی مذہب میں نہیں ہیں اُن کو بھی یہ دولت یوں بانٹ رہے ہیں اور تمہیں ہیرہ بنا رہے ہیں سرکار گوھر شاہی کی اِس عطا پر تو ہمیں سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی خاک میں گم ہو جانا چاہیے سرکار کے تلووں سے چپک کر ساری زندگی اُن کے قدموں میں بسر کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم تو بس گئے ایسی ہی گئے اُنہوں نے کہا جی ذکر لینے آیا دے دو ذکر اُنہوں نے کہا جی آنکھا بند کرو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو زندگی ساری بدل گئی اُس کے بعد ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے گوھر یہ سب سرکار گوھر شاہی کی نظروں کے کمال ہیں تب ہی سلطان حقباہو نے یہ کہا کہ تُو مرنے والا ہو عالمِ نظہ تاری ہو مرنے سے چند لمحہ پہلے تجھے ذکرِ قلب عطا ہو جائے تو سودہ سستہ ہے تو یہ جب ہماری پاس ذکرِ قلب آگیا تو پھر یہ جو رجا کا جو کولم ہے یہ بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے اب یہ یہاں پر ہے نا رجا اب وہ رو بھی آگئی ذکر کرنے کے لئے اب یہ یہاں سے یہاں تک آگیا اور لطیفہ ایک آگیا یہ یہاں آگیا اور آگیا یہ یہاں آگیا اب یہاں تک رجا آگئی ایک وقت آیا کہ سارے لطائف منفر ہوگئے یہاں تک آگئی اس پہ تجلی پڑ گئی اس پہ بھی تجلی پڑ گئی خوف بھاگ گیا بھوتنی کا خوف خوف بھاگ گیا اب صرف رجا رہ گئی اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ کہ خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ تم کسی ولی کو کیا پہچان ہوگے تم اپنے آپ کو نہیں پہچاننا آتا ولی کو کیا پہچان ہوگے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز بتا دو جو ان کی سمجھ میں آجائے اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ اور یہ جو فطرت ہیں نا لا خوف ہونے کی ان کو خوف ہی نہیں ہوتا ہے خوف نہیں ہوتا کسی چیز کا خوف نہیں نہ نیچے کا نہ اوپر کا نہ زمین والوں کا نہ آسمان والوں کا لا خوفن کیونکہ لا خوفن میں تو دونوں آگئے ہیں اگر صرف زمین کا خوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی زمین والوں کا خوف نہیں ہوگا ولیوں پر لا خوفن کمپلیٹ خوف آؤٹ اب وہ خوف چلا گیا؟ اچھا بھئے لا خوفن الہم ہو گیا یہ کتنی اچھی بات سمجھ میں آگئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا لا خوف کا اثر کیا پڑھے گا اس کی شخصیت پر یہ تو ملاحظہ فرماؤ ہاں؟ وہ مکمل سست ہو جائے گا؟ خوف ہی نہیں ہے ولی صاحب نماز پڑھ لو اپے چل جا تو ہو گیا بس پڑھڑی ہے اب یہ نماز نہیں پڑھتا کافر ہے اوہ بھوتنی کے کافر نہیں ہے خوف چلا گیا ہے اب مکمل رجا میں غوتازن ہے اس کا دوست کسی کا خوف نہیں ہے صرف رجا ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے پوری کائنات سقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سقلین کی تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے تُو نے اگر اُس کو کہہ دیا ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے تیری اور اُس کو ہو گئی چلو بھائی سبحان اللہ ختم ہو گئی سقلین کی عبادت سے افضل ہے سبحان اللہ کہہ کے ٹال دیا اس نے غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی آتے گفتگو فرمانے کے لئے آکے آرام سے بیٹھ کے یوں ابھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اب یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے دو چار جنازے اٹھ گئے مولیوں کو پوچھو سارا رمضان قرآن پڑھاتے ہو تم کتنے جنازے اٹھاتے ہو غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے ہیں گفتگو کا آغاز نہیں فرمایا ابھی بیٹھے ہیں اور کہایں سبحان اللہ اُس سبحان اللہ سے نور کا کیا یعنی فیض موجزن ہوتا ہوگا کہ دس دس میتیں اٹھ رہی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ انہوں نے کہا ہے تو کھلبلی مچ گئی کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل ایک دفعہ اللہ کا ہے تو بہتر ہزار قرآن کا ثواب ہے اور غوثِ عاظم تو وہ ہیں جن کے ساتھ لطیفے اُن کے اپنے ساتھ لطیفے جسہ توفیقِ الٰہی کے ساتھ لطیفے تفلِ نوری کے اُن کے تو اکیس لطائف ہیں غوثِ عاظم کے اکیس لطائف ہیں اللہ اُن کے اندر رہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے نائب وہ ہیں حضورﷺ کا جسہ اُن کے اندر مقیم غوثیت کی وجہ سے تو اگر اُنہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا پھر کیا ہوگا پھر جنازے نکلیں گے تو ایک ولی اگر ہو جس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دینا اللہ 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 بہت ہو گیا بھئی آپ سو جاؤ کیونکہ اُس کا اللہ اللہ تو پوری کائنات میں گونچے گا تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دل ایک دفعہ اللہ کہے تو بہتر آزار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا اور تیری رجا کا گراف بڑھ جائے گا امید بڑھ جائے گی اگر لیلت القدر مل گئی تو پھر امید کا گراف کہاں جائے گا لیلت القدر ملنے کے بعد بھی تجھے خوف ہے قبر کا لیلت القدر کا مل گئی اُس کے باوجود تجھے فکر ہے پلس رات پر جانے کی تو لیلت القدر نہیں ملی صرف لیلہ ملی ہے کیونکہ جس کو لیلت القدر مل گئی نا تو پھر عشق نہیں ڈردہ موت کو لوں تو ہمیں سولی چڑھنا پیجا ہوئے تو پھر جیسے جیسے تم روحانیت میں ترقی کرتے ہو تمہارا قلب تمہاری روح جیسے جیسے طاقتور ہوتی ہے تم پھر امید کا جو تمہارا جو لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو کیا اِس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے امید کا لیول بڑھے گا ویسے ویسے ہم عبادات سے دور ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پھر کیسا ہے ایک بچہ تھا اُس بچے کو والدین کہتے تھے کہ بھئی اسکول وغیرہ سے آکے تو کوئی پارٹ ٹائم جاب وغیرہ کر لیا گا تو بچہ کہنا کہ نہیں اُس کے گھر والوں نے کہا نہیں کر لے تو تو گھر والوں کے پریشر میں آکے وہ پارٹ ٹائم جو ہے جاب کرنے لگا پانچ چھے دن بڑی بے دلی سے اُس نے کام کیا ساتھویں دن اُس کو جب ویجز ملی تو بڑا خوش ہوا اب جب نیکسٹ ویک آیا تو اب اُس کے اندر دل جمعی پیدا ہو گئی بڑے خوشی خوشی کام پہ جا رہا ہے تو والدین نے پوچھا کہا بھئی کیا ہوا تم نے پانچ چھے دن تو بڑے بے دلی سے کام پہ گئے تھے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اُس میں پیسے ملتے ہیں محنت تو میں کرتا ہوں اُس میں مجھے اچھا نہیں لگتا محنت کرتے ہوئے لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو اُس سے دل خوش ہو جاتا ہے اِس لئے میں جا رہا ہوں اِسی طرح ابتدائی طور پر وہ سُست ہو جاتا ہے کہ کیا کروں گا نماز پڑھ کے کیا کروں گا عبادت کر کے اتنا تو نور آگیا ہے میرے پاس لیکن آہستہ آہستہ اُس کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھے گا عبادتیں کرے گا تو تجھے اور نور ملے گا تو وہ اور نور ملنے کی خاطر پھر وہ نمازوں میں باقاعدہ ہونے لگتا ہے امید بڑھتی ہے اب وہ خوف سے نہیں پڑھ رہا اب وہ شوق سے پڑھ رہا ہے یہ جو شوق ہے یہ بڑی عالی چیز ہے ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضورﷺ کو دیکھا کہ آپ مختلف قسم کی عبادت میں ہیں آپ حضورﷺ سے پوچھتیں کہ یا رسول اللہ فرائض وغیرہ ادا کر لیا آپ نے اب اُس کے علاوہ جو آپ اضافی عبادت کر رہے ہیں اِس کی کیا ضرورت ہے تو اُنہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں پھر ایک مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے بیٹھ کے اور ذکر کر رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ تو آپ کے اندر ہی رہتا ہے تو اب آپ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپﷺ نے فرمایا کہ اب میں شوق سے کرتا ہوں کیوں کہ اسمِ اللہ میرا انیس ہے اسمِ اللہ میرا اور میں اُس کا مونس ہوں تو یہ جو گراف ہے رجا کا یہ ذاکرِ قلبی کے پاس ہوتا ہے جب تک ایمان ہے تو بین الخوف والرجا ایمان ہوگا، آدھا خوف آدھا امید، مکس نہیں ہوں گے یہ دونوں کبھی امید پر ہوگا، کبھی خوف میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اُس کے بعد جو بیچ میں رہے وہ ایمان ہے اگر یہ گراف آدھا خوف اور آدھا امید اور بیچ میں لکیر ہے، پچاس فیصد خوف، پچاس فیصد امید ہے تو یہ کیفیت ایمان کی ہے اور اگر پچھتر فیصد امید ہے، پچیس فیصد خوف ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایقان ہے اور سو فیصد اگر امید ہے، رجا ہے اور زیرو فیصد خوف ہے تو یہ مرتبہِ احسان ہے تو کیا ہے یہ؟ یہ پھر مرتبہِ احسان ہے، پچاس فیصد امید، پچاس فیصد خوف، ایمان پیچھتر فیصد امید، پچیس فیصد خوف، ایقان، سو فیصد امید، زیرو فیصد خوف، مرتبہِ احسان جن کے لئے آگیا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اس چیز کا اُن کو ڈر اور خوف نہیں ہے تو آپ کو یہ قلب کی دولت مل گئی اچھا ایک چیز جو ہے وہ مجھے جب پتا چلی تو میں بڑا یعنی میں نے سرکار کی بارگاہ سے سنی تو وہ جو بھی فلسفے تھے مذاہب کے شریعت کے وہ سارے دل گئے میں نے کہا ہاری یہ کیا ہو گیا ہے لیکن اچھا لگا سرکار نے فرمایا یہ بات تب کی ہے جب سرکار نیوجیسی میں چیری ہیل میں تھے تو سرکار نے مجھے فون کر کے بلائیا کہ تم امریکہ آ جاؤ تو سرکار نے ایک لیفلٹ بنایا مارس والا تو وہ لیفلٹ جو ہے اُس کی سرکار مجھے دے رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ اب لکھو کہ ہم سے اگر تم نے ذکرِ قلب لے لیا ہے ہم سے اگر تم نے ذکرِ قلب لے لیا ہے چل گیا ہے اور ذکرِ قلب چل گیا ہے اور اُس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا ساری زندگی اُس کے بعد آپ نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا، ساری زندگی گناہوں میں گزری نہ ذکر کی پریکٹس کی نہ کسی مذہب پر عمل کیا تو پھر بھی ایک نہ ایک دن وہ ذکرِ قلب تجھے روشن ضمیر بنا دے گا روشن ضمیر بنا دے گا روشن ضمیر تو ولایت ہے تو اب جو سیف طریقہ ہے محفوظ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر چل جائے اور اُس کے بعد آدمی سرکار سے جڑا رہے اور جب موت آئے تو اِس حال میں آئے کہ سرکار پر ایمان تھا ساری زندگی بھلے گناہوں میں گزرتی رہے لیکن سرکار پر ایمان و عقیدہ قائم رہے سرکار کی بارگاہ میں معدب رہے تو پھر لاٹری نکل گیا کیونکہ جو یہاں مرشد ہے وہ وہاں کوئی اور ہے